بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد مجسم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عید کا چاند کب دیکھے گا اور ناخون اور بال ہم کب تک کاٹ سکتے ہیں کیا جن لوگوں کے نام کی قربانی ہیں صرف ان لوگوں کو ہی چاند دیکھنے سے پہلے پہلے بال اور ناخون کاٹنا ضروری ہے یا جن کے نام کی قربانی نہیں ہے ان کو بھی چاند دیکھنے کے بعد بار اور ناخون نہیں کاٹنے چاہیے اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو کیا گناہگار ہوگا اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں آج جو انگریزی تاریخ ہے وہ 18 تاریخ ہے اور چاند کی تاریخ آج 27 ہے لیکن آج مغرب کے بعد سے چاند کی تاریخ بدل گئی چینج ہو گئی تو یہ 28 تاریخ آج مغرب کے بعد سے ہو چکی ہے اس لیے جن لوگوں کے نام کی قربانی ہونی ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کل 29 تاریخ چاند کی کل 29 تاریخ رہے گی مغرب کے بعد سے 29 تاریخ ہو جائے گی تو کل جون کی 19 تاریخ ہے تو جون کی 19 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے جن کے نام کی قربانی ہونی ہے وہ بال اور ناخون وغیرہ کاٹ لے یہ مستحب عمل ہے یہ بارے بھی ہم سمجھ لیں یہ مسئلہ بھی آپ نے پوچھا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نام کی قربانی ہونی ہے جن کے نام سے قربانی ہوگی جو صاحب نصاب ہیں ان کے نام کی قربانی ہوگی تو ان کے لیے کل یعنی چاند دکھنے سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخون کاٹ لینے چاہیے کل چونکہ 19 تاریخ ہے جون کی اور مغرب کے بعد 29 تاریخ ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ چاند 29 ہو جائے گا 29 اگر کل چاند ہو جاتا ہے تو مغرب سے پہلے پہلے ہم کو بال اور ناخون کاٹ لینے ہیں اس کے بعد میں چاند دکھنے کے بعد میں بال اور ناخون وغیرہ نہ کاٹنا یہ جن کے نام کی قربانی ہیں ان کے لیے مستحب ہیں نہ کاٹنا مستحب ہے کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ اگر کوئی شخص چاند دیکھنے کے بعد جس کے نام کی قربانی ہے اگر وہ اپنے بال یا ناخون کاٹ لیتا ہے تو اس میں اس کو گناہ نہیں ملے گا گناہگار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے قربانی پر کوئی فرق پڑے گا ہاں یہ مستحب عمل ہے اگر ہم رکے رہیں گے بال اور ناخون چاند دیکھنے کے بعد نہیں کاٹیں گے تو ثواب ملے گا مستحب عمل پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا ہاں اس میں ایک چیز کا ہم خیال لگیں اگر چاند دیکھنے کے بعد کسی نے بال یا ناخون وغیرہ نہیں کاٹے اور چاند دیکھنے کے بعد اس کے جو بالوں کی مدت ہے جیسے زیر ناف بال ہوتے ہیں یا بغل کے بال ہوتے ہیں بغل کی نیچے کے ان کی مدت اگر چالیس دن سے زائد ہو گئی یعنی چالیس دن سے زائد دن گزر گئے اور بال ان اس نے نہیں کاٹے ہیں تو ایسی صورت میں چالیس دن سے زائد اپنے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا زیر ناف کے بالوں کو یا بغل کے نیچے کے بالوں کو اور نہ کاٹنا یہ مقروع تحریمی ہوتا ہے اس سے عبادت کے اوپر بھی ہماری جو ہے کراہت آتی ہے ایسی صورت میں اگر کسی کے چالیس دن سے زائد اگر زیر ناف کے بال کو یا بغل کے نیچے کے بال کو چالیس دن سے زائد ہو گئے ہیں تو اب چاند دیکھنے کے بعد اس کو اپنے بال وغیرہ کٹ لینے چاہیے ضرور کٹنے چاہیے کیونکہ مستحب پر عمل کرنے کے لیے ایک مقروع تحریمی کا ارتکاب کرنا یہ صحیح نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ چاند دیکھنے سے پہلے پہلے بال اور ناخن کٹنا ان لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ جن کے نام کی قربانی ہونی ہے جن کے نام کی قربانی نہیں ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد بھی کٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ صرف مستحب عمل ہے اگر کوئی انشان جس کے نام کی قربانی ہے چاند دیکھنے کے بعد بھی بال یا ناخن کٹ لیتا ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے قربانی کے اوپر کوئی فرق پڑے گا فقط واللہ حوالم